اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں آپ سب کی دعاوں کے ساتھ اور یہاں پر جی آج کا ولوگ جو ہے وہ رینڈم لی میں نے بنایا تھا کیونکہ آج میں نے سوچا میں گھر کی کلیننگ کرواتی ہوں اور وقت تیزی سے نکل رہا تھا اور مجھے نہیں اس چیز کی ٹینشن ہو رہی تھی کیونکہ جس طرح سے ہم خود کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم خود کو صاف سترہ رکھیں اس طرح سے گھر کو بھی اگر ہم صاف سترہ نہ رکھیں تو مجھے تو خیر بہت ٹینشن ہوتی ہے اور میں تنے دنوں سے سوچ رہی تھی میں گھر کی کلیننگ کب کروں کس دن کروں اور بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی اس چیز کی کیونکہ ٹائم بلکل بھی نہیں مل رہا تھا اور مصروفیات جو ہیں وہ آپلوں کے سامنے ہیں کبھی مارکٹ کبھی یہ چیزیں چل رہی تھی لیکن وقت نکلتا جا رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی گھر کی کلیننگ کب کروں پہلے تو میں نے سوچا میں رہنے دیتی ہوں اور نہ ہم عید کے بعد کروا لیں گے کیونکہ ویڈنگ ہے اور یہ چیزیں ہیں لیکن پھر وہی بات آتی ہے ہماری سٹارٹ سے عادت ہے امی کو دیکھا ہے سب کو ہماری عید پر گھر کی صفائی لازمی ہوتی ہے تو جس طرح سے ہمارے باقی کی کام چل رہے ہوتے ہیں روزے ہوتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں ہماری گھر کی کلیننگ بھی لازمی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی میں کب کلیننگ کروں رمضانوں سے پہلے بھی کروا لیں تو اچھا ہوتا ہے لیکن مصروفیات اتنی زیادہ تھی کیونکہ ظاہر سے باتیں شاپنگ 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 اور ویڈنگ ہے اگر ویڈنگ نہ ہونا تو پھر ہماری جس روٹین چل رہی ہوتی ہے اور جو عید پہ ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے عید شاپنگ ہوتی ہے نارمل ہوتی ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی عید شاپنگ لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کب سے ہم جو ہے نا ویڈنگ شاپنگ پر لگے ہوئے گھر کی طرف بالکل بھی فوکس نہیں تھا اور یہ کام جو ہے نا رمضانوں سے پہلے کروا لینے چاہیے تو زیادہ اچھا رہتا ہے خود کو بھی سکون ملتا ہے اور جو ہلپر اگر آ رہی ہیں ہلپر کرتی ہیں تو ظاہر ہے ان کا بھی روزہ ہوتا ہے اور وہ ایک نہیں بہت گھروں میں کام کرتی ہیں تو مجھے بھی ٹینشن ہو رہی تھی میں سوچ رہی کہ میں کیا کروں گھر کی کلیننگ کرواؤں یا نہ کرواؤں یا رہنے دوں لیکن وہی باتیں سکون ہی نہیں مل رہا تھا اور بس میں نے رینڈم لی سوچا کہ میں آج بس کلیننگ کر لیتی ہوں چار پانچ دن رہ گئے ہیں اور جز دن میری ہلپر آئی ہیں صبح تو میں نے نا ان سے اچانک سے کہا بس آج گھر کی کلیننگ کرنی ہے فین وغیرہ سے آپ کرنے ہیں میں آپ کے ساتھ کروا دوں گی کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو جاتا اور پھر میں نے کہا آج آپ نے افطار بھی ہمارے ساتھ ہی کر لینا ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں صبح سے اٹھی ہوئی تھی اور اپنی جو میری ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے نا وینیٹی وغیرہ کی وہ میں کر رہی تھی کیونکہ باقی کے تمام کام جو ہے نا آپ کو ہیلپر نہیں کر کے دیتی ہیں ہیلپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جسٹ ہیلپ کروا دیتی ہیں اور میں بھی اپنی ہیلپر سے یہی کام کرواتی ہوں جسٹ اوپر کے جالے وغیرہ فین یہ جو ہیں وہ کلین کر لیتی ہیں باقی جتنے بھی میری ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے اندر اندر وینیٹی والی اور جو بھی ہم اس طرح سے ڈیوائیڈر میں برطن وغیرہ کلین کر کے رکھتے ہیں وہ سارے کام جو ہے نا میں خود ہی کرتی ہوں اور ظاہر سی بات ہے آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے تو آپ کو خود کرنی پڑتی ہیں یہ ساری چیزیں دوسرا کوئی اتنا نہیں اچھے سے کر کے دے سکتا ہے نہ ہی دوسروں کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو خود سے ہی کرو تو سیٹسپائے رہتا ہے اور جالے وغیرہ جو ہیں وہ ہیلپر سے میں نے کروا لیے تھے اور مورننگ ٹائم سے نا میں یہ اپنے کام کر رہی تھی کیونکہ ہم لوگوں کو شفٹ ہوئے ایک سال ہو گیا ماشاءاللہ سے اور یہاں پر جب ہم شفٹ ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے اس ٹائم پر نا اچھے سے کلین کر کے ساری چیزیں رکھی تھی پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلا وقت اتنی تیزی سے گزر گیا اور کافی ٹائم ہو گیا اور مجھے ٹینشن ہو رہی تھی اب جو ہے نا ہم برطنوں کو نکالتے ہیں اور اس کی نا ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں تھوڑا سا ڈسٹی ڈسٹی سا ہو گیا تھا بیسے تو برطن نکلتے ہیں جب جب گیسٹ آتے ہیں اور واش بھی ہوتے ہیں لیکن اندر سے ساری چیزوں کو نکالنا اور پھر کلین کرنا پھر برطنوں کو رکھنا یہ جو ہے نا میں نے امی کو بھی دیکھا ہے اور ہمارے پاس نا اید پر کرتے ہیں لازمی آپ لوگ بتائیں جی آپ لوگوں نے اپنے گھروں کی کلیننگ وغیرہ کر لی ہے یا نہیں کیونکہ سب ہی اید پر اپنے گھروں کی کلیننگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں ہم لوگ بھی رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں لیکن اس بار ٹائم بلکل بھی نہیں ملا اور جب گھر کی کلیننگ ہو جاتی ہے تو کتنا اچھا سا لگتا ہے سکون سا لگتا ہے ہر چیز نیٹ ان کلین ہوتی ہے ساف ساف ہو رہی ہوتی ہے ڈسٹی ڈسٹی گھر مجھے بلکل بھی نہیں پسند یہاں پر یہ سارے کام میں صبح کر رہی تھی اور یہاں پر میں نے سوچا کہ میں ڈرور وغیرہ بھی سیٹ کر دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کتنی چیزوں کو بکھیر دیتی ہے خراب کر دیتی ہے مطلب یہ سائی چیزیں نکال کر بہار پھینکتی ہیں پھر واپس سے اندر رکھتی ہے تو یہ چیزیں ویک میں میں ایک بار لازمی کرتی ہوں اور کچھ اس طرح کے جو ڈرور وغیرہ کے ساتھ ان پر لگ بھی نہیں اور میں نے چائیڈ ڈاک لگائے تھے لیکن میرا ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی سارے چائیڈ ڈاک میرا نے توڑ دی ہیں یہاں پر کچھ ڈریسز ہیں جو ہنگ ہوئے تھے علماری میں اور یہ بہت غیر ضروری لگ رہے تھے مجھے کافی ٹائم سے یہاں پر جگہ مطلب یہ کچھ ایسے ہیں جو ونٹر کوٹ ہیں عطف کے اور میری کچھ ویڈنگ ڈریسز ہیں جو آنے جانے کے لئے کسی کی ویڈنگ کے لئے میں یوز کر لیتی تھی لیکن ابھی ان کا استعمال بلکل بھی نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ان کو بھی سوٹکیس میں رکھ دیتی ہوں جب گھر کی کلیننگ ہو رہے ہیں یہ تو ساتھ ساتھ علماری وغیرہ کی بھی کلیننگ کر لیتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے پھر میں سوٹکیس میں رکھوا دیتی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑی جگہ ہو جائے گی کیونکہ میری ایک عادت ہے میں جب کرتی ہوں تو پھر میں چاہتی ہوں کہ ایک ہی دن میں سارا کا سارا گھر جو ہے نا وہ کلین ہو جائے مینجر جہ رہتے بھی آئی مجھ سے کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں سب کچھ کرنا ہے اور یہ ہی ہوا تھا تقریباً دو بجے ہیلپر یہاں پر اپنے کام سٹارٹ کیے تھے ہیلپر نے اور میرے ساتھ اور تقریباً مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے سوہ چھے ہو گئے تھے کیونکہ میں نے ایک ہی دن میں کچھن وغیرہ ہر چیز کی کلیننگ کی تھی میں نے کہا تھا جب ایک بار ہو گھر کی کلیننگ تو ایک بار ہی ہو بار بار جو ہے نا پھلاوا نہ کرے ہم تو یہاں پر جو ہے نا مجھے افتار کی بہت زیادہ پرپریشن نہیں کرنی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ میں بس آج ہی کر لیتی اور ہیلپر کو میں نے روک لیا تھا میں نے کہا تھا آج آپ جو ہے نا ساری کلیننگ میرے ساتھ کروا کے جائیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے کچھن کے کیبنٹس کی چیزیں نکالی ہیں اور اب میں یہاں پر کچھن کی جو جارز وغیرہ ان کی بھی کلیننگ کر لوں گی یہاں پر جی الحمدللہ سوہ چھے ہو رہے تھے اور پھر مجھے نا افتار کی بھی ٹنشن ہو رہی تھی میں نے کہا افتار بھی بنانا رہی کیونکہ روزہ بھی ہے اور میں نے کہا کہ اب جو ہے نا باقی کے کام اپنے کر لیں اور میں اب جو ہے نا تھوڑی سے افتار کی بھی پیشن کر لیتی ہوں زیادہ چیزیں تو نہیں بنانی تھی یہاں پر جو ایک دن پہلے میرے ان لاوز آئی تھی نا تو یہ میرا چھوٹا دیور ہے یہ بہت ساری فروزن چیزیں لے کر آئے تھا تو میں نے سوچا کہ میں یہ سائی چیزیں فرائے کر لیتی ہوں اور جو ڈیزر وغیرہ بھی ہو گئی اور ہر چیز جو ہے نا کلین کلین ہو گئی گھر اتنا اچھا لگ رہا تھا تھنڈا اور سکون لگ رہا تھا دیکھنے میں اور ساری چیزیں جو ہے نا تھوڑی بہت بکھری وی تھی وہ سائی چیزیں سیٹ ہو گئی تھی تو یہاں پر جو ہے میں افتار میں بہت زیادہ پرپریشن نہیں کر رہی تھی بس جو میرے دیور نے فروزن چیزیں لاکی دی تھی میں نے سوچھا میں آج وہیو فرائی کر لیتی ہوں اور ساتھ میں نے پکوڑے بنا لیے تھے اور فروٹ چارٹ وغیرے بنایتی جس طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ رمضانوں میں اللہ تعالی کی طرف سے ہمارا سب کا میرا اور آپ کا دسترخوان سج جاتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں ہم عام دنوں میں ایک دو سنیک بنانے میں ہمیں اتنی سستی اور کاہلی ہوتی ہے کہ ہم بناتے نہیں ہیں لیکن رمضان میں اللہ تعالی کی طرف سے اتنی عمت اتنی سٹیمنا ہمارے اندر ہوتے کہ ہم شاپنگ بھی کرتے ہیں ہم گھر کی کلیننگ بھی کرتے ہیں اور ساری چیزیں کر لیتے ہیں تو بس ہمارے اور آپ کے کسی کی ٹینشن لینے سے کچھ نہیں ہوتا ساری چیزوں کا وقت مقرر ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے سارے کام خود ہی ہو جاتے ہیں تو آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی اور اچھا بھی لگ رہا تھا جس چیز کی میں اتنی زیادہ ٹینشن لے رہی تھی وہ کیسے آج ایک ہی دن میں میری ٹینشن دور ہو گئی تو یہاں پر دیکھیں افطار ہم لوگوں نے اتنا کچھ نہیں بنایا تھا لیکن پھر بھی ہمارا دسترخان سج جاتا ہے بس اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی رحمت اور برکت مہینہ ہے تو اللہ تعالی بہت زیادہ اپنا گرم کرتے ہیں اور ہمارا اور آپ کا دسترخان اسی طرح ہر رمضان سجا رہے آمین سم آمین افطار کرنے کے بعد بس تھوڑ دیر ریسٹ کیا تھا آدھے سے ایک گھنٹہ اور پھرنا میں نے اپنے برطن وغیرہ واش کیے تھے اور پس چائے شائع پی اور ہم آگئے تھی یہاں گھر کے قریب مارکٹ اور مارکٹ سے مجھے بس کچھ ضروری چیزیں لینی تھی لیکن چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی وہ پھر ہم رمضانوں میں لیتے ہیں لیکن اس بار ہم کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئے کیونکہ بس شادی والی شاپنگ پر فوکرس تھا اور عید کی جو چیزیں ہوتی وہ رہ گئی تھی تو یہاں پر مجھے گھر کی بیٹ شیٹس اور کورز وغیرہ لینے تھے اور ساتھ میں اپنی سلیپرز لینی تھی تو یہاں پر مارکٹس وغیرہ میں ویڈیو بنانا اور مالز میں ویڈیو بنانا چلتے پھرتا اتنا زیادہ ٹاف ہوتا ہے لیکن آپ لوگ لئے ویڈیو بناتی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور بتائے کریں کومنٹ کر کے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور یہاں پر اس طرح کی بچوں کی چھوٹے جو بابا کی ہوتے ہیں شارٹس والے کارڈون کریکٹر والے ڈریسز مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں کیونکہ ایسے بی بی گرڈ میں نہیں آتے اور شارٹس والے ڈریسز تو بہت کام آتے ہیں بی بی گرڈ میں لیکن میں میرا کیلئی اس طرح کی ڈریسز لیتی ہوں کیونکہ مجھے اچھے لگتے ہیں میں میرا کو پھنا دیتی ہوں اور بابا ہو یا بی بی ہوں جب بچے چھوٹے ہوتے تو ہر طرح کی ڈریس پھیان لیتے کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا اور ابھی میں بس یہاں پر دیکھ رہی تھی کشن کورز جو ہوتا ہے وہ میں نے لینے تھے اور ساتھ میں نے گاؤتکی کی کور لینے تھے اچھے میں پاس ون پیر ہے تو اس کے لیے بھی زرہ مجھے گھومنا پڑتا ہے کیونکہ وہ زیادہ جو ہوتے نا وہ پیر میں آتے اور مجھے چاہیی ہوتے ہیں سنگل تو یہ ہر سال میرے ساتھ ایشو آتا ہے اور نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیر ہیں اور پھر اس کے لیے مجھے چار پانچ شاپ پر گھومنا پڑتا ہے لیکن پھر بلا خر کسی ایک شاپ پر مجھے سنگل پیس مل جاتا ہے ابھی میں یہاں پر کشن کورز دیکھ رہی تھی اور یہاں پر کافی اچھی کلیکشن ہے ان کے پاس اس سے پہلے جو میں لے کر آئی تھی وہ گل پلازا سے لے کر آئی تھی جب ہم نے گھر کی شفٹنگ کی تھی تو ساری چیزیں نیو نیو لے کر آئی تھی اور اس کے بعد میں اب یہاں پر کشن کور لے رہی ہوں لیکن وہ والے اب جو ہیں خراب ہو گئے پورا ون ایر ہو گیا اور یہاں پر مجھے پرپل والا کافی زیادہ اچھا لگا تھا کیونکہ میں نے گولڈن کلر کے کورز لگائے ہوئے تو اس کے اوپر جو ہیں وہ کور پرپل کلر کا کافی زیادہ اچھا لگے گا سوٹ کرے گا اور میں نے کوئی اپنی ٹرائنگ روم کی میچنگ تو کی نہیں ہے ورنہ پھر میں کسی میچنگ کے حساب سے لے رہی ہوتی تو یہاں پر میں نے کشن کور لے لیے تھے اور ابھی میں آئی تھی تھوڑا جیولری شاپ پر کیونکہ میں نے میرہ کیلے تھوڑے سے بینڈ وغیرہ لینے تھے اور اپنے لے میں یہاں پر ایرنگز دیکھ رہی تھی تو ایرنگز مجھے بہت لائٹ ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ گرمی بھی اتنی زیادہ ہے اور اتنے زیادہ میں ہیوے جھمکیاں اور اس طرح کی چیزیں پہنتی بھی نہیں اسے ویڈنگ ویر پر اچھا لگتا ہے سیمپل ہی یہاں پر یہاں پر یہاں پر میل الاؤو نہیں ہے جس لیڈی اندر جاتی ہے اور یہاں پر مرہا جو ہے میرے ساتھ ساتھ کیونکہ انہوں نے ایک باسکیٹ دی تھی آپ نے جو چیزیں لینی ہے آپ اس باسکیٹ میں رکھیں اور میرا باسکیٹ لے گئے میں ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی سیجیسشن کرنے والا اب ہو گیا ہے پہلے تو میں کنفیوز روتی تھی اور سیلیکشن میں مجھے بہت زیادہ کنفیوزن ہوتی ہے آتف سے خوشتی تھی آتف ویسے لڑکوں کو اتنا زیادہ پتا بھی نہیں ہوتا چیزوں کا اور اکثر دو چیزوں میں کنفیوز روتی ہوں یہ والا یا وہ والا تو آتف جو کہتے تھے وہ دونوں لے لو تو پھر یہاں پر مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ جلو کچھ ٹائم بات جو امیرہ آپ مجھے سجیسٹ کی حق کریں گی ابھی تو خیر بہت چھوٹی ہے لیکن باسکیٹ لے گئے میں ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی مجھے بہت زیادہ اچھے لگ رہی تھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی ماشاء اللہ بیٹیاں ہی ماؤں کے ساتھ جاتیں شاپنگ کرتی ہیں میں تو ابھی تک اپنی امی کے ساتھ جاتیں شاپنگ کرتی اور امی کو بھی عادت ہے ابھی میری چھوٹی سسٹر بھی کہیں شاپنگ پر جاتی تو وہ مجھے ضد کرتی کہ چلو تم نا اچھے سجسٹ کر لیتی ہو اور ہم مل کر جاتے ہیں تو شاپنگ میں مزہ بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ مل کر شاپنگ بھی کر لیتے ہیں اسی طرح اب میرا جو ہے وہ بڑی ہو جائیں گی تو پھر میرے ساتھ ساتھ شاپنگ کیا کریں گی تو ہم لوگوں نے جو چیزیں لینی تھی وہ ہم نے لے لی تھی اور کافی گرمی ہو رہی تھی مارکٹ میں آپ رش دیکھ سکتے ہو افتارباد لوگ اتنی زیادہ شاپنگ کر رہے ہیں مطلب اب اس بار جو ہے لاؤگ ڈاؤن نہیں ہے اللہ کا شکر ہے تو لوگ افتارباد ہی آنا پسند کر رہے ہیں افتار سے پہلے مارکٹ میں اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا میں نے چکر لگایا تھا مارکٹ کا ایک سے دو بار لیکن اتنا زیادہ رش بالکل بھی نہیں ہوتا اور ابھی جو ہے افتارباد لوگ زیادہ سے زیادہ شاپنگ کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ رش ہوتا ہے مارکٹ میں آپ کسی بھی مارکٹ چلے جائیں لیکن آپ کو رش جو ہے نا ویسے ہی ملنا ہے اور یہاں پر جو ہے نا لوگوں کی چھوٹی موڑی چیزیں رہ گئی ہوں گی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ابھی تک ڈریس کی بھی شاپنگ کر رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس ٹیلر کو دیں گی کیونکہ ہمارے جو ٹیلرز ہوتے ہیں چاہے میل ہو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ابھی اب ڈریس نہیں لیں گے مطلب سٹارٹ میں وہ منا کر دیتے ہیں اب تو بھی لیکن میں نے چلتے پھرتے دیکھا لوگوں کو لوگ جو ہے وہ ڈریس کی شاپنگ ابھی تک کر رہے ہیں آرہے سٹیج ڈریس کی شاپنگ کر رہے ہیں تو وہ کس ٹیلر کو دیں گے یا خود سے سٹیج کریں گے ہی ڈونٹ نو لیکن ابھی تک ڈریس کی شاپنگ چل رہی ہے اور ہمیں تو بس چھوٹی چیزیں لینی تھی وہ ہم نے ہاں سے لے لی تھی دو چار چیزیں اس کے بعد ہم یہاں پر آگئے تھے آئس ریم کھانے کیلئے کیونکہ مارگیٹ کے اندر ہم لوگوں کو بہت زیادہ گرمی لگ گئی تھی ہم نے سوچا ہم یہاں پر تھوڑے دیر بیٹھتے ہیں آئس ریم کھاتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے گھر اور پھر جو ہے باقی چیزیں میں رکھوں گے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی ایڈ شاپنگ شیئر کرنے والی ہوں نیکس ویڈیو کو بلکل بھی مس نہیں کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا یہاں پر میں کر دیتی ہوں اپنے ولوگ کو اینڈ ملوں گے آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے مجھے میری فیملی کو اپنی خاص دعاو میں آج رکھی گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اچھے چھے کومنٹ کر کے بتائیے گا رب تک کے لئے لافیز